اب اگرہ پائنٹ سنی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ غاشیہ میں اللہ نے کہا وجوہ یوم ایذن نائمہ پڑھو تو ہم دیکھ رہے ہیں وجوہ یوم ایذن نائمہ جوہاں ایہاں روح دیا اپنی کوشش سے خوش ہوں گے کونسی کوشش جو لوگ نے ٹیسٹ دیا تھا کونسا ٹیسٹ دیا تھا بلکل صحیح جوہاں جو انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا کونسا ٹیسٹ اکول کا جوہاں جندگی کا جو ایکزیم دیا اس میں جو پاس ہوئے تو وہ پاس وہ جو کوشش کیے تو لسائیہ را دیا وہ اپنی اس کوشش سے کوش ہوں گے الحمدللہ میں جنت جا رہا ہوں میری پوری کوشش کامیاب ہوگی اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا جنت میں اونچے مقام پر جنت کیسے ہے اچھا آپ لوگ کوئی اونچے جگہ پر گیا ہو کبھی تیریس ہے کوئی بہت بڑی بلڈنگ کوئی پہاڑ کے اوپر اچھا یہ بتاؤ گئے ہو گئے ہیں تمہارا بھو گئے تو وہاں اوپر سے view کیسا دکھتا ہے beautiful دکھتا ہے جنت کیا فی جنت ان آلیا جنت جو آلیا اونچی ہائے اونچی جگہ ہے اور بلکہ جہنم کا ہے اسفل نیچے جنت کا ہے اونچی جگہ ہے لا تسمعو فیہا لاغیہ وہاں پر کوئی بھی لگو بات گندی بات بری بات نہیں سنائے دے جنت میں کوئی بھی بری بات نہیں سنائے دے اچھا بھی تم مجھے جواب دو صحیح جواب دینا کوئی اگر بری بات بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کے کان میں کسی نے آپ بری بات بولا تو کیا ہوگا آپ کو برا لگے گا تکلیف ہوگی اچھی جگہ پر آپ ہو بہت اچھی جگہ پر لیکن کوئی آکے آپ کو بری بری باتیں بولے تو آپ کو خوشی ہوگی کیا گم ہوگا اچھی سچی جگہ پر ہو لیکن سننے اگر بری باتیں ملے تو کیا خوشی چلی جائے گی سب خوشیاں چلی جائے گی بلکل صحیح جواب تو جنت میں ایسا ہوگا کیا کہ بری باتیں کوئی آکے بول دیا آپ کے اوپر کسی کو بہت گصہ آگیا خداک اوپر اور کسی نے آکے بہت بری بری باتیں بولا ایسا ہو سکتا ہے جنت میں ہاں جنت میں کوئی بری باتیں بول سکتا ہے نہیں وہاں پہ سب لوگوں کے دل کیسے ہوں گے ایک جس ایک ہوں گے اور دلوں میں سے اللہ تعالی نے ساری رنجش نکال دی ہوگی بہت پیاری بات ہے کہ نہیں کتی سکون کی جگہ ہے کتنا اتمنان ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا سب اچھے لوگ ہوں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بری چیز نہیں سننے ملے گی تو کیا سننے ملے گا اچھی چیز اچھی چیز ہیں اچھی چیزوں میں سب سے پیاری اور سب سے اچھی میں تھوڑی مثالے بتاؤں گا فرشتے کہیں گے موت کے ٹائم پر جب کسی کو لے جانا ہے سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون سلامتی ہو تم پر خوشحال رہو تم اور کہیں گے فدخلوہ خالدین اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے فدخلوہ خالدین اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے تو میرے پیارے بچوں دیکھیں کتنی اچھے طرح سے انہیں سننے ملتا ہے کیا سننے مل رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم یا السلام علیکم تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے قرآن میں اور سورہ راد میں ہے فرشتے ان کے پاس سارے دروازوں سے داخل ہو کر آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا کیونکہ تم نے صبر کیا فنیم اقبتدار کتنا بہترین ہے یہ فائنل گھر اقبتدار فائنل ہوم فائنل ہوم ہمارے کونسا ہے جنت جنت وہاں پہنچ جائے اقبتدار یہ جو گھر ہے دنیا کا ٹیمپلری گھر ہے فائنل گھر جنت اقبتدار فنیم اقبتدار کتنا اچھا ہے وہ فائنل گھر تو کیا سننے مل رہا انہیں سلامتی سلامتی کے الفاظ سلامتی سلامتی کے الفاظ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے